بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے کیچن میں بنانے جا رہی ہوں تندوری چکن پیتزا بہت ہی مزے کا اور سمپل ہوتا ہے سب سے پہلے میں پیتزا کی ڈو تیار کرلوں گی اس کی ڈو تیار کرنے کے لئے مجھے جس چیزیں چاہیے ایک کٹوریاں پر میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور ایک ٹی سپون شکر اس کو اچھے سے میں مکس کرلوں گی پانی میں اب اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر دوں گی اور ساتھی انسٹین ڈیز کا پیکٹ اور ان کو اچھے سے مکس کرلوں گی کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس مکچر کو میں اس میں ڈال کر ساتھ ہیس کے اندر تین کپ میں ڈائیٹ کر دوں گی جس کو میں نے پہلے ہی چھاند کر رکھ لیا تھا اس کو اچھے سے گون لوں گی اب اس کے اندر میں تین ڈیبل سپون آلیو آئل کے ڈالوں گی اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں اچھے سے گون لوں گی اور ساتھی ساتھ اس میں نیم گرم پانی اٹھ کر دی رہوں گی اس کو اتنا اچھے سے گوننا ہے کہ دو ہاتھ پر چپکنا شروع ہو جائے جب دو ہاتھ پر چپکنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہماری دو تیار ہے یہ دو تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اس میں آئل ڈال کر اچھے سے گریس کر لوں گی اور دو کو اس میں رکھ کر ڈھک دوں گی رائز ہونے کے لئے اب میں گرین چیلی سپکٹ کر لوں گی جس کے لئے میں نے 3 ٹی بل سپون پانی لیا ہے اور 3 ٹی بل سپون وینگر نمک 1 ٹی سپون شگر 1 ٹی بل سپون اور 4 عدد ہری میرچیں ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لوں گی یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر میں ہری میرچیں ڈال دوں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اور میں اس کی پیزہ سوس تیار کر لوں گی اس کے لئے میں نے 6 میڈیم پیاس لیا ہے ان کو میں کٹ لگا کر بوائل کر لوں گی تماتروں کو میں 30 سیکنڈ کے لئے ڈھک کر بوائل آنے دوں گی 30 سیکنڈ ہو گیا اب ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کا اپر سے چھلکا تار دوں گی اس کو اس طرح کٹ کر گرائنڈ کر لوں گی اچھے سے اب ایک سوس پین میں میں ڈاپ ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اور ساتھی لسن کے چار جوہر کا پیسٹ اس میں ڈال دوں گی اب اسے 10 سے 15 سیکنڈ کے لئے میں فرائے کر لوں گی اگر زیادہ فرائے کریں گے تو یہ جل جائے گا اب اس کے اندر میں ٹومیٹو پیوری آئٹ کر دوں گی جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اس کو اچھے سے پکاؤں گی بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں کیچپ ایٹ کروں گی 3 ٹیبل سپون کوٹی لائل مرش یہاں پر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون چینی ہاف ٹی سپون اور نمک ہاف ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون اوریگینو ایٹ کر دوں گی پاودر یا فلکس آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے ملاتے رہنا ہے اب اس کے اندر میں فریش بیزلز لیوز ڈال دوں گی 8 سے 9 جن کو باری کٹ کے رکھ لیا تھا اب اس کو ہلکی آگ پہ پکنے دینا ہے کہ ہماری سوس تیار ہو جائے اس کو اتنا پکانا ہے کہ سوس تھیک ہو جائے ہماری سوس تیار ہو گئی ہے تندوری چکن ہم تیار کر لیں گے کوئیل ایٹ کروں گی اس میں ساتھیس میں میں جنجر کارلک پیسٹر ایٹ کر دوں گی اس کو اچھے سے فرائے کر دوں گی اچھے سے فرائے ہو گیا اب اس کے اندر میں بونلس چکن ایٹ کر دوں گی اس کے اندر نمک ایٹ کروں گی ہاں پر میں ہس پہ ضرورت آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب اس کے اندر میں میں وینیگر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون تندوری مسالہ ایک ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ٹیبل سپون میں اس میں دہی ایٹ کروں گی اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون زیرا ایٹ کروں گی اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دھک کر میڈیم ٹی لو فلیم پر پکانا ہے جب تک بوٹی کل نہیں جاتی اور جب بوٹی کل جائے تو اس کا دھکنا ہٹا کر پانی خوش کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ میش میں چمچائے لاتی رنگی بونلے شکن کو زیادہ اوورگوک نہیں کرتے نہیں تو بوٹی سکت ہو جاتی ہے ساتھ 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 سات اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے ہمیں پیزہ اسیمبل کر لوں گی یہ دو اچھا سی رائز ہو گئی ہے اس کو میں نکال کر آف آف کر لوں گی ہاف کو میں سائٹ پر رکھ کے ڈھگ دوں گی اور باقی ہاف کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پھلا لوں گی اس کو اچھے سے ایسے کر لینا ہے ابھی سانچے کو میں آئل سے گریس کر لوں گی اور اس پر یہ دو رکھ دوں گی اور ہاتھ سے اچھے سے سیٹ کر لوں گی اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس پر میں ساؤس ڈال لگاؤں گی ساؤس سے سے لگ گئی ہے اب اس کے اوپر میں چیز ڈال دوں گی شیڈ کی ہوئی چیز یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بار اس کے اوپر میں چکن ڈال دوں گی اب اس کے اوپر میں باری کٹی ہوئی شملا مشٹ ڈال دوں گی وہ باری کٹی ہوئی پیاس اگر آپ کو اپنی مرجے سے کوئی سبزی ڈال لی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ اس پر میں پکل گرین چیلیس ڈال دوں گی اب اینڈ میں پھر میں اس کے اوپر چیز رکھ ڈال دوں گی اس کو اچھے سے کور کر لوں گی یہ دو پیجاز ٹولپ انچز کے بنیں گے پتیلے کو یہاں پر میں نے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا پتیلے میں میں نے نمک بچھا کر یہ جال سٹین رکھ لیا تھا اس کو تیس منٹ کے لیے میڈیوم ٹی لو فلیم پر پکنے دوں گی تیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ مزیدار تندوری چکن فیجزہ تیار ہے اس کو میں نکال لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی